ڈینگی کے خلاف اگاہی ریس میں شہریوں کا جوش و خروش قابل دیت تھا ریس کا آغاز صبح نو بجے ریس کورس پارک سے ہوا ریس نہر والا پل اور زفر علی روڈ سے گزر کر صدیق ٹریڈ سینٹر پہنچی اور وہاں سے یو ٹرن لے کر دوبارہ جیر روڈ سے ہوتے ہوئے ریس کورس پارک کے مین گیڈ کے سامنے اختتام پذیر ہوئی پروفیشنل کٹیگری میں عاصف رحمان اور رابیہ عاشق نے کامیابی حاصل کی لیڈیز ڈاکٹر کی کٹیگری میں ڈاکٹر صوفیہ شاہد ینگ کٹیگری میں ریحان عباس پانچ سے بارہ سال کی کٹیگری میں ابراہیم ریاض پہلے نمبر پر رہے ریس میں حصہ لینے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ میراثن میں حصہ لیا اسی جذبے کے ساتھ ڈینگی کو بھی شکست دیں گے پاکستان میں اتنی ہوتی نہیں ہے اور کیونکہ ڈینگی اب جو ہے اتنا رائز کر رہے اور اس کی آبیارنیس بہت زیادہ ضروری ہے تو ریس اور شغل تو سب چلتا ہی رہتا ہے پٹ فور ایک خوز اس آلویز میری کر ڈینگی نے لانس ٹائم ہمارے ملک میں بہت تباہی میں چاہی تھی اس لحاظ سے ایسے ایویٹس ہمارے ملک میں ہونا ایک بہت ہی پوزٹر سٹیپ ہے ایسی ریس ہونی چاہیے ہم نے ایسی ریس میں حصہ لیا یہ لیے ریس ہمیں فٹ اور ہمیں ڈینگی سے مقابلہ کرنا ہے مولٹین اور پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے اہدہ داروں نے میراثن کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں میں ڈینگی سے جنگ کے حوالے سے اگاہی مہم جاری رہے گی لوگ جس جوش و جذبے کے ساتھ لہور کے شہریوں نے اس میں حصہ لیا میں نے دیکھا کہ صبح ساڑھے چھے بجے سے لوگ یہاں پہ جمع ہونے شروع ہو گئے اس کی ارینجمنٹ میں جو ٹائم لگا ہے جس طرح سے لوگوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے یہ لاہوریوں کے جذبے کی داد دیتا ہوں میں آپ لوگ ان کا زیادہ زیادہ استعمال کریں اور اپنی فیملی کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے میراثن بیس کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ ساد رفیق نے کامیاب ہونے والے اتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے اختتامی تقریب کے موقع پر حاضرین کے لیے میوزیکل شو کا بھی احتمام کیا گیا جس سے حاضرین خوب محضوظ ہوئے ایتھن میں حصہ لینے والے لاہوریوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ اس سال ڈینگی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گے کیمرامین حافظ بابر اور یاور بھٹی کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی فوٹی ٹو ریس کورس